قرآن وہ ہے جو دل سے ایک بار سن لیتا ہے دل سے ایک بار پڑھ لیتا ہے پھر یہی کہتا ہے کہ مولا توفیق دے پوری زندگی ہم قرآن کو پڑھتے رہے سننے کے فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے رہے غلام بیٹھے ہیں جب آپ کو اٹھا کے کہتے ہیں پھر سبحان اللہ سب لوگ نہیں جو غلام ہیں وہی کہیں سبحان اللہ فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے گئے محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے گئے فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے گئے محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے گئے اور ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی گئے مسرا سنیے گا ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی گئے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے گئے ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی گئے ہوا بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی گئے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے گئے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے گئے ہمیں بھی ان کے کچھے گھر سے آہستہ گزرتی گئے دیئے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے گئے تلاوت کرتے رہتے گئے حضرات اب آئیے جہاں پر آپ نے اللہ کی مقدس کتاب کلامِ ربانی کی تلاوت کو سبات کیا آئیے وہیں پر پیارے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلدستہ لے کر چلا جائے ناشریف پڑھنے کے لیے کسی مدہ رسول سے میں آپ کی ملاقات کر رہا ہوں لیکن جیسا کی ہمارے بھائی استاز محترم حضرت اکمل کانپوری صاحب نے فرمایا کہ جو مقامی ناتخاہ یا شورہ اکرام ہیں ان کو ایک مطلع تین شیر پڑھنا ہے اور جو بہار کے مہمان ہیں وہ انشاءاللہ رمان زیادہ دیر تک آپ کی خدمت کر کے جائیں گے تو میں چاہتا ہوں چند شیر کے لیے حضرت حافظ زیشان ازھری صاحب سے میں غدارش کروں اس وقت وہ تشریف لائیں اور آپ انہیں سبات کریں اس مصروں کے ساتھ وہ مصرہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی تو کچھ بہت دور بیٹھ گئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اصد بھائی اگر زہمت رہا ہوں تو جو بھائی پیچھے بیٹھے ان کو آگے کر دیجئے آگے کر دیجئے شہنشاہ بھائی آپ ہی یہ کام کر لیجئے جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں ان سے کہیے کہ بھائی آگے آ جائیے بس میں ہم سب سے آگے بیٹھنا چاہتے گئے ٹرین میں ہم سب سے آگے بیٹھنا چاہتے ہیں فلائٹ میں ہم سب سے آگے بیٹھنا چاہتے گئے وہاں بیٹھیں گے جہاں سواب نہیں ملے گا لیکن جہاں سواب ملنا ہے وہاں پیچھے رہے گے جہاں سواب ملنا ہے وہاں پیچھے رہتے ہیں اے میرے بھائی آپ تو نوجوان ہیں نہ آپ کے گھٹنے میں درد ہے نہ آپ کی پنلی میں درد ہے نہ آپ کے پائر میں درد ہے تو آپ کیوں پیچھے بیٹے گئے جس نبی نے ہمارے رات کے لیے راتوں کو ایک کر دیا جس نبی نے پل پل کے لیے سکنڈ سکنڈ کے لیے اپنے گناہگار امتی کو نہ بھولا وہ نبی کی محبت میں آج جشنے محفلے ملاد مصطفیٰ ہے پھر کہتے ہیں ہم نبی کے چاہنے والے ہیں نبی کا نام آئے گا تو ہم گردن کو کٹا دیں گے نبی کا نام آئے گا تو مال و ذر کو ہم لٹا دیں گے اے میرے بھائی دعویٰ سچا نہیں ہے جب تک کہ دلیل تمہارے سامنے نہ ہو یہ کرسیاں تمہارے لیے بچھائی گئی ہیں اور تم گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہو یہ کرسیاں تمہارے لیے لگائی گئی ہیں تم مکان میں بیٹھ کر سن رہے ہو یہ کرسیاں تمہارے لیے لگائی گئی ہیں تم کار کھانے میں بیٹھ کے سن رہے ہو یہ کرسیاں تمہارے لیے لگائی گئی ہیں تم فرش پہ بیٹھ کے سن رہے ہو نہیں نہیں محبت کی دلیل تو یہ ہے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے وہی آپ کو بھی آنا چاہیے میں پھر سے ایک بار عدب و اطرام کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں یہاں کے رہنے والے بلکہ نہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے میں گزارش کر رہا ہوں یہ کرسی آپ کے لئے لگا دی گئی ہے آپ ادرا جل سے جل اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جلسے گاہ میں تشریف لے آئیں اور سواب تارین کے مستعقوں جرہ ہاتھوں کو اٹھا دیں اور ایک بار لہرا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھئے زور سے یا رسول اللہ کہیے ناجو بھائی بھی آگئے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ آگئے جرہ دل لگا کے ایک بار کہیے یا رسول اللہ اب سنیں کہ یاد بھائی جان دیکھئے گا یاد جب شاہ مدینہ کی کبھی آتی ہے یاد نوشاد بھائی قسم خدا کی بہت دل سے نظامت کروں گا آج یاد بس شرط یہ کہ آپ تھوڑا سا میرا ساتھ دے دیجئے گا بول کے مشٹر صاحب دیکھئے گا یاد جب شاہ مدینہ کی کبھی آتی ہے تو ساس لیتا ہوں تو خوشبوسی چلی آتی ہے یاد جب شاہ ماشاءاللہ دیکھیں حضرت علامہ حافظ وقاری عبدالقیوم ساتھ قبلہ تشریف لے آئے ان کی دعا لے کر یاد جب شاہ مدینہ کی کبھی آتی گئے تو ساس لیتا ہوں تو خوشبوسی چلی آتی گئے اب سنیے ناد کا شیر وہی ہے جسے آقا سن لے ناد کا شیر وہی گئے جسے آقا سن لے ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سبر جاتی گئے ناد کا شیر وہی ہے جسے آقا سن لے ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سمر جاتی گئے ایسا ہوتا ہے تو تقدیر سمر جاتی گئے سمر جاتی ہے